بڑی پیاری اوپر سکون جگہ ہے بہت سکون ہے دل کرتا ہے بندہ یہیں ڈیرے ڈال لے مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے یہاں گے آپ خود کو ایسے فیل کریں کہ آپ میرے ساتھ بائیک پہ بیٹھے ہیں اور سفر کر رہے ہیں یعنی کہ میرے پیچھے آپ بیٹھے ہیں اور آپ یہ نظارے دیکھ رہے ہیں پھر آپ کو زیادہ مزہ ہے یہ اتنا رش بنوا ہے یہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے یقین مانے یہاں پہ بندہ جب بیٹھ کس کو سوچتا ہے تو گرمی لگنے شروع ہو جاتی ہے لیکن جانا ہے دور تو جانا تو پڑے گا نرانت سے بابوسر تک جو پہاڑ ہیں وہ بڑے سال سبز ہیں کافی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برخ ہے لیکن چلاس کے طرف مو کروں تو وہاں سے گرم لوہ آتی ہے اور خوشک پہاڑ ہے ایک دفعہ تو ارادی کینسل ہو جاتا ہے جانے کا لیکن بہت خوبصورتی ہے یہاں سے اتنی سوٹ پکڑ لیا بیٹھنے کے ایسے لگتا ہے کہ میں جانبوچ کے بغاہر ہوں یہ کافی نیچے ڈا ہے ابھی بھی دور رہ گئی ہیں اور وہ سامنے طلاب ہے اب وہاں جا کے بریک لگاتا ہوں یہ دیکھیں کافی اوپر سے میں آیا ہوں کافی زیادہ نیچے آگئے اور دیکھنے میں لگ رہا ہے وہ سامنے ابھی بھی باپو سا رہا ہے یہ آگئی وہ جگہ جہاں سے وہ چلاس والے برف لے کے جاتے ہیں یہ سیٹ پہ آپ کو خودائی نظر آ رہی ہوگی یہ سارے گاڑیاں بار کے لے جاتے ہیں اور وہ نیچے چلاس میں جا کے بیشتے ہیں وہاں سہل ہوتی ہے بارک ساری یہ میرے ساتھ میرے والد صاحب ہیں ہم باپ بیٹا ٹور کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی ٹرننگ تھی اوپر سے ہم نیچے آگئے ہیں اور لاش دو رہے گئے میں اور میرے والد صاحب ہم جا رہے ہیں سکردو کی ٹور پہ اور آج رات انشاءاللہ اسطور پہنچیں گے تو پھر دس دن ہم نے سکردو گزارنا اور اس کے بعد واپسی یہ وہ آگیا طلاب ایک منٹے گم لیکن یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہے جنو ہے بلکہ خود بھی دیکھوں گا آپ بھی دیکھیں میرے ساتھ رہیں یہ دیکھیں بڑا پیارا سبز پانی ہے ایسے لگ رہ ہوگا آپ کو کوئی بندہ نال ہے نا لیکن سچی معنی ہے یہاں پہ آڑ ڈالنے کو جی نہیں چاہتا ہے اتنی سردی ہے ایخ محول ہے یہ دیکھیں ابھی بھی کتنے رہتے ہیں یاری غتمانے کا نامی لے ریچار کے پانچ تو نظر آ رہی ہے وہ نیچے کلائفل جو ہے نا گھر بڑے پیارے نظر آ رہے ہیں پتہ نہیں ہوتل ہیں یا گھر ہیں جو بھی ہیں بڑے پیارے ہیں بچے بڑے شراتی ہیں یہ اکثر پتھر اٹھائے ہوتے ہیں اور یہ مار دیتے ہیں اگر آپ کے اتفاق ہوتے ہیں ان سے بچ کے گزرنا ہے اچھے یہ وہ آگے گھر بگرہ یا ہوتل ہے جو بھی ہاں یہ ہوتل ہے یہاں پہ ابھی نائٹ سٹیک آ سکتے ہیں میں یہاں پہلے آ چکا ہوں کئی دفعہ ابھی بہت بہتر ہوگا یہاں پہ سفر کرنا ہے دیکھیں ٹوریزم پولیس بھی کھڑی ہے اور روڈ بہترین ہیں پہلے یہاں خراب روڈ تھے لوگ نہیں آنا چاہتے تھے لوگ کا ایشو ہے میں نہیں بولنا چاہوں گا مجھے تو سارا آئیڈیا ہے ان کا کس قسم کے لوگ ہیں لیکن یہ آپ کمپنگ کسی بھی اوپن جگہ پر نہ کر رہے ہیں یہاں سے ان کے ہوگئے ہیں کھیت شروع دیکھیں آپ کو یہ پتھر کی دیواریں نظر آ رہی ہیں اوہو اکشیڈنٹ ہوئے ہوئے ویگو نکل گیا سیدھا آگیا موسیقی 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 دیکھیں یہ سیڈ پر سارے کھیت ہیں جو بھاڑوں پر ہمیں کھیت نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طریب کے ہوتے ہیں یہ دیواریں بنا لیتے ہیں پتھر کی اور اس کے اندر وہ کرتے ہیں کاشتکاری وغیرہ یہ سلیڈنگ لگتا ہوئی ہے ساری تو یہاں سے خوبصورتی شروع ہو جاتی ہے او بھائی اور روڈ میں کانسٹر ایک بھائی نے جناب نے سینٹر میں روگ لیا ہے شکر میں دیکھ رہا تھا دونوں طرف سانے بھی اور لیفٹ بھی ورنہ ٹھک جاتی تو کام خراب ہو جانا تھا دریا کے قریب جیسے بندہ پہنچتا ہے تھانڈ محسوس ہوتی ہے کافی نیچے آگئے ہوں آپ تو امید ہے چلاس قریب ہے کافی لیکن یہ ہے کہ آج قسمت اچھی ہے بادل ہیں ورنہ یہاں پہ دوک ایسا بتاتی ہیں کہ آپ آئے کہاں پہ ہو بڑے پیارے گھرہ سارے پتھر کے بننے ہیں یہ نظر اس وقت جیسے نہیں آتے کہ ان کا کوئی کلر نہیں ہویا ہوا بڑی پیاری خوبصورتی اچھا یہاں پہ جتنے بھی درخت نظر آ رہے ہیں یہ سارے اخروڑ کے درخت ہیں آپ کو رائل لیفٹ جتنے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ہوتے ہیں سبتمبر میں تیار اور ابھی ہے جون تو یہ تمہارے نصیب ہیں نہیں اوپر گھر دیکھیں بڑے تیارے ہیں جی کرتا ہے بندہ یہاں پہ رکھے یہاں پہ ٹائم انجوائے کریں لیکن یہاں سے جو گزرتا ہے یا اس نے گل گیت سکردو ہنزہ آگے جانا ہوتا ہے سب کے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے لیکن آگے رکتا ہوں کسی اچھی سی جگہ پہ یوں کہ گرمی لگنے شروع ہوگی ہے اور جیکٹ پہ رہے ہیں جو ہم نے پہنے ہیں ان کو تارنا بڑے گا دین آنا شروع ہوگی ہے بڑے پیارے گاہ رہے ہیں یار اللہ کی قدرہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے خوشک پہاڑ ہے لیکن ان میں بھی کیسا حسن ہے اخ روڑ کے درخت بہت زیادہ ہے اس حریر میں یہ میرے بابا کی عمد ہے میں تو خیرجوان ہوں ان کی عمد ہو چلا رہے ہیں رائٹ شایڈ پہ دیکھیں کتنے پیارے کھیت ہیں یہ پتھر کی دیواریں اندر پہ مکعی کاشت ہوئی ہیں لکڑی کے گھر دیار سبحان اللہ ان ایریوں میں آئے بے سخت زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے بندہ قدرت کو دیکھتا ہے کس طرح کے پیارے سین ہیں موسیقی 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 گاؤں کے عبادی گھر کتنا ماضح کرتے ہیں لیکن یہاں بھی زندگی بڑی مشکل ہے انہوں نے سپیڈ لگا دیا لگتا ہے مجھے تھوڑی جوانی دکھانے پڑے گی پہنچنا پڑے گا اللہ خریہ سے لے کے جائے کافی سپیڈ لگائی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے جانا ہے اس طور تو کوشش یہی ایک راست سے پہلے 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 پہنچیں ابھی آگے چلا سے فیول بھی ڈلواتے ہیں یہ جو سپیڈ بریکر لگتا ہے نا بھائی اپنی سیڈ پہ ہمارا سفر آگیا ہے کافی ہم تھکے ہیں رات کو سفر شروع کیا تھا تقریبا ساڑھے دس بجے ہم نکلیتے ہیں اپنے گھر سے تو رات ساری سفر میں گزری ہے یہ یار بڑی پیاری جگہ روک جا اچھا اچھا بابا روکے 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 جو فائنل یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ رکھتے ہیں اور یہ جو پر ہم نے بہت کچھ پہنے ہوئے نا انس کو تارتے ہیں کیونکہ ابھی گرمی ہوگی ہے کافی پسینہ آ چکا یار کتنی پیاری جگہ ہے بڑی اپر سکون اور خوبصورت جگہ ہے دل کردہ بندہ یہیں پہ ڈیرے ڈال لے مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے دریاں چھوٹا سا دریاں کیا ہے اس کو کیا ہے بھائی اوپر سارا گلیشئر کا پانی ہے یہاں پہ کتنا مزہ آ رہا ہے کاش ہمارے پر ٹائم زیادہ ہوتا اور ہم یہاں پہ کیمپنگ کر لیتے ہیں کیونکہ پلان بننا ہوا سارا کے اس دن یہاں پہنچیں گے تو پھر آگے جائیں گے اس کے لئے ہم نے وہ یہ وہاں مٹسیکل کھڑے کرنی کی جگہ نہیں تھی یہ تھوڑو اس کے ساتھ ہی بیک پہ ہم آئے ہیں یہ تھوڑی اچھی جگہ ہے یہاں پہ بھائی کھڑے کرتے ہیں یہ مسجد ہے مسجد کوبہ یہ شہید ہو گیا اور ساتھ ہی انہوں نے دوبارہ تعمیر کی ہے لکڑی کی لیں جائے آگیا سامنے چلاس اور جو گرمی ویلکم کر رہی ہے بھائی آجو آجو یہ سامنے چلاس نظر آگیا ہم نے سارے کورٹ پر اتار دے دی شکر ہے یہاں پہ تو سہکا لگ رہا ہے سہی قسم کا اتنے بادل ہونے کے باوجود بھی نا گرمی محسوس ہو رہی ہے اچھا یہ والا راستہ جاتا ہے داسوڑ ڈیم کی سیٹ پہ یہ والا راستہ جاتا ہے اور یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے ککہ اچھ سیٹ پہ ککہ اچھ پہ ہے یہ تھوڑا اگر رکھتا ہوں یہ کہ لکھا ہے ای لب دیامور اچھا دیامور کے اریا شروع ہو گیا ہمارے بن گئے ہیں 44 کلومیٹر اور تقریبا ہمارا لگ گیا ہے سوہ گھنٹہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگا ہاں ڈیڑھ گھنٹہ لگ گیا تھا تھوڑا سا پندر منٹ روکے تھے بھائے 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 تمہاری ٹھنڈ یاد آ رہی ہے لیکن اب ہم پہنچ گئے ہیں چلاس اور اس کی گرمی ہمیں کر رہی ہے لیکن آج کس مت اچھی ہے کہ بادل مل رہے ہیں لیکن یقین مانے اس کے باوجود بھی جو گرمی آنا وہ بتا رہی ہے کہ آپ میرے پاس آجو روڈ فیلہ بڑا بیترین ہے ان لو جیئے تو اور زیادہ رس شروع ہو گیا اب یہاں پہ سکویڈ ہمارے کے مزل لیکن سکویڈ نہ ہمارے سلو ہی پہنچیں پہنچیں صحیح یہ لیٹ سیٹ پہ جو آپ کو دریا نظر آ رہا ہے یہ انڈس ریور ہے موسیقی آج کسمت بڑی ساتھ دے رہی ہے بادل ہیں گرم ہوا ہے وائزر کا گرم اوپر کروں تو پھر تو سبردست قسم کا سیکھ لگتا ہے موں پہ لیکن وائزر کو میں نے نیچے کی ہے تو ابھی سکون ہے تھوڑا لیکن ہاتھ جل رہے ہیں گردن وغیرہ بھی جلن نسوس ہو رہی ہے لیکن روڈ بہترین ہے موسیقی وہ آگے سامنے پامپ ہم تو یہ کرتے ہوتے ہیں یہاں پہ سٹارب تو اکثر لوگ چلے جاتے ہیں بیک شیٹ پہ تو یہ بیسٹ ہے کیونکہ ہماری منظر لاد گئے تھی تو ہم نے یہ سوچ ہے کہ یہاں پہ کرتے ہیں یہاں پہ پٹرول ڈلواتے ہیں نماز بڑھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو ویڈیو میرے خیال میں کافی ہوگی ہے پار ٹو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں یہ آج کی اپیسوڈ ٹو اس کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں اور اگلی یہاں سے کھانا کھانے کے بعد سٹارڈ کروں گا تو وہ اسطور جا کے انڈ کروں گا یہ جو تین اپیسوڈ تھی پہلی نران سے بابو سر والی اور دوسری یہ بابو سر سے چلاس ہوگی اور تیسری ہوگی اسطور تک یہ تھی چلے تھوڑا آپ کو باب شاہب اپنے ٹور کے بارے میں بتا دوں اور راستے کے بارے میں بھی کہ اس ایری میں اکثر لوگوں کو روڈ کا ہوتا ہے کہ ہم نے سفر کہاں کرنا ہے لوکیشن کیا ہے یہ تھا کہ خوشک پہاٹ اوپر بادل کا زبردست ویو اور نیچے یہ سارے آٹل یہاں پہ آٹل وغیرہ سارے ہیں آپ وہ میں پھیریں انشاءاللہ جو اسطور کے بعد کا ہوگا ویڈیو نہ وہ پراپر ویلاغ ہوگا آپ کے ویو دکھاؤں گا خوبصورتی راستے میں تو یہاں تھا کچھ نہیں اس لئے آپ کو نہیں دکھا سکا اس ویڈیو کا مطلب انفارمیشن کا تھا کہ اگر آپ آنا چاہیں تو روڈ کا آئیڈیا ہو جائے وہ خاص اور پیچھے اچھا یہ جگہ جو ہے یہ سات کلومیٹر آگیا چلا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں شروع میں اچھا نہیں لگتا کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لئے کلک کیا نہ کہ میری بھئے والی سبسکرائب کرنے کے لئے ہاں اب اگر آپ کا جی چاہتا ہے اگر آپ کو ویڈیو کوئی لگی ہے تو پھر آپ کر دیں سبسکرائب